اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں شزاد علی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹرکس کی دنیا جی دوستو ٹرکس کی دنیا چینل پر سب دوستو کو ویلکم کہتا ہوں تو دوستو اکثر آپ کسی ویب سائٹ پر اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں اکاؤنٹ بنانے کے بعد دوستو آپ کو ویب سائٹ جو ہے وہ ایک ای میل سینڈ کرتا ہے ویریفکیشن لنک کے ساتھ تو دوستو ویب سائٹ پر لکھا جاتا ہے کہ آپ اس ای میل کو اوپن کریں اور اس میں جو لنک ہے اسے کلک کریں اور اپنا اکاؤنٹ یہاں پر ویریفائی کریں تو دوستو کافی دوستو کا مجھ سے سوال ہوتا ہے کافی دوست ویٹس ایپ پہ بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ویب سائٹ کی طرف سے ایک ای میل آیا ہے جس میں ایک لنک ہے اور ہم نے اس لنک کے ذریعے اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے دوستو کو میں بتاتا رہتا ہوں اسی وجہ سے میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاں کہ دوستو آپ کے پاس یہ ویڈیو مجود ہو اگر کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا ایشو آئے ایسا مسئلہ آئے تو آپ کو یاد آ جائے کہ اسے کیسے حل کرنا ہے تو دوستو آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں کہ اکثر ہم جب کسی ویب سیٹ پر اکاؤنٹ بناتے ہیں تو ہمیں ایک ای میل آتا ہے ای میل میں ایک ویریفکیشن لنک ہوتا ہے لیکن جب ہم اپنا ای میل یعنی کہ جی میل کہہ لیں یا کوئی اور آپ کا پاس ای میل ہے تو اسے اوپن کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو یار کوئی یہاں پر ای میل رسیب ہوا ہی نہیں تو ہم کیسے اسے ویریفائی کریں دوستو یہی بات یہی مسئلہ کافی دوست پوچھتے رہتے ہیں تو آپ کو چھوٹی سی یہ چیز ہے جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دوستو یہاں پہ آپ نے یہ جو تین لائنے والی سیٹنگ ہے اس کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ نیچے آ جائیں ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ آپ کو ایک آپشن مل جاتی ہے سپیم کی ٹھیک ہے سپیم تو سپیم کو آپ نے اوپن کرنا ہے دوستو سپیم میں آپ کی ایسی اتنی جو بھی ای میل ہے کیونکہ اکثر ہمیں ای میل آتی ہیں اور ہمارا جی میل جو ہے وہ اسے سمجھتا ہے کہ یہ سپیمنگ ہے سپیمنگ کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کو رونگ قسم کی گلت قسم کی لنک شیئر کرتا ہے تو اس کو آپ کا جی میل جو ہے وہ سپیم میں لیتا ہے یعنی کہ وہ اسے سپیم یا گلت قسم کی چیز سمجھتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسے بلوک کر دیتا ہے تو بلوک کرنے کے بعد دوستو وہ ہمیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو ای میل ہے وہاں پہ ہمیں وہ شو نہیں ہوتی تو دوستو آپ نے یہ دو چیزیں ہیں یا تو آپ یہاں پہ یہ جو آپشن ہے آل میلز آل میل کو اپن کر لیں تو پھر بھی وہ آپ کی بلوک ای میل یہاں پہ شو ہو جائے گی یا پھر آپ سمپل یہ سپیم کا فولڈر اپن کر لیں تو آپ کی جتنی بھی ای میل ہے جو کہ آپ کو ویریفکیشن کرنے کے لیے نہیں مل رہی تھی تو وہ آپ کو یہاں پہ سپیم فولڈر میں مل جائیں گی تو کافی دوستو کو پریشانی ہوتی ہے کہ یار ای میل ویب سیٹ والوں نے سینڈ کی ہمیں ریسیو نہیں ہوئی تو اس کا یہی مقصد ہے کہ آپ کی ای میل سپیم میں آگئی ہے تو آپ نے جس یہ سمپل سپیم فولڈر کو اپن کرنا ہے آپ کی ای میل یہاں پہ آپ کو مل جائے گی آپ اس ای میل کو اپن کر کے اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کروا سکتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں دوستو سمجھیں یہ ہائیڈ کارنر پہ میں نے اکاؤنٹ بنایا تھا تو یہاں پہ بھی دیکھیں میری ای میل جو ہے ایکٹیویشن ای میل وہ یہاں پہ آئی تھی تو یہ دیکھیں کنفرم ای میل اڈریس تو میں نے یہاں سے کنفرم کی لیکن آپ دوستو میں کافی دوستو یہاں پہ اکاؤنٹ بنائیں گے تو انہیں یہ مسئلہ پیش آئے گا کیونکہ انہوں نے سمجھنا ہے کہ بھائی ہم نے تو ای میل رسیو ہی نہیں ہوئی لیکن ای میل رسیو ہو جاتی ہے لیکن وہ ہمارے یہاں پہ سپیم فولڈر میں آ جاتی ہے تو میں اس لئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ کافی دوستو کا یہ سوال ہوتا ہے تو ایسے دوستو کی خیلپ ہو جائے تاکہ ان کو کوئی پریشانی نہ آئے تو اس امید کا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت ساندھ آئے ہوگی اگر ویڈیو ساندھ گئے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور ہماری یوٹیوب چینل اس کو دنیا کو سبسکرائب کر لیں اور اس بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی اچھی اور لیٹس انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں وکے دوستو اللہ حافظ